سچر کمیٹی کے چپٹر 11 میں وف پراپٹیز کا ذکر ہے اس چپٹر میں آپ 11.5 باکس کو پڑھو جس میں 6 سٹیٹ کا ذکر ہے جہاں پر گورنمنٹ وف پراپٹیز کے پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں جس میں دلی کے 200 پراپٹیز پر خبزہ کر کے بیٹھی ہوئے ہیں تو اب یہ سیکشن اگر رہے گا تو اس کی وجہ سے کوئی بھی کلیکٹر یہ بول دے گا کہ گورنمنٹ پراپٹی ہے اور کون سا کلیکٹر گورنمنٹ کے خلاف ایسا دے گا بتا ہوا کون سا کلیکٹر دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس ہیں جہاں پر سپریم کورٹ نے کہا کہ کلیکٹر اور ریوینیو کسی کو ٹائٹل بسٹو نہیں کر سکتے تو اب رینٹ کا آپ بول رہے نا یقیناً رینٹ بننا چاہیے تو سچر کمیٹی میں ایک ریکممینڈیشن تھا کہ پبلک پرمیسز ایوکشن ایکٹ وقت پہ لاغو کرو ورک بوٹ پہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں آپ لاغو کر دو نا بھئی اس کو دے دو آپ اور اسی آپ کے سوال سے لیٹ ایک بات ہے کہ جیسا ہندو انڈومنٹ ووٹ کو سماری ایوکشن پاورز ہے کمیشنر آف انڈومنٹ کو اسسسٹنٹ کمیشنر کو وہ سٹیٹ وقت بوٹ کو نہیں ہے آپ سماری ایوکشن پاورز دو ہمارے کو تاکہ انکروچمنٹ نکال سکیں چاکہ جو کرایاں نہیں دے سکا ان پر ایکشن لے سکیں یا کم کرایاں دے رہے ہیں اچھا آپ کرایاں دینے نہیں دینے کیا آپ بات کر رہے ہیں میری ایک سپیچ ہے ٹوزن تھرٹین کی پارلیمنٹ میں جب یہ ٹوزن تھرٹین کا بھی لائیا آپ کو معلوم کلکتہ میں ایک پراپٹی ہے جس میں کونسٹیوشنل ہیڈ رہتے ہیں انہوں مہینے کو کرایاں کیا دیتے ہیں گھر کا دیڑھ سو روپے پرائیوٹ چھوڑو آپ انہوں کونسٹیوشنل ہیڈ ہے دیڑھ سو روپے کرا دیتے ہیں انہوں اب دیڑھ سو روپے اتنا بڑا گھر میں کلکتہ میں دیڑھ سو روپے کرایاں کوئی ہے کیا بولو آپ اس کا ذمہ دار کون ہے نہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھرزد ہو یا قبرستان ہو ان کو بھی توڑ کر جو ہے مارکٹ یا کمیشل پرپیس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ کمیشل نہیں یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں یہ تو سیکشن تری میں گورنمنٹ موڈی گورنمنٹ وقت بائی یوزر کو ختم کرنا چاہ رہی ہے اب وقت بائی یوزر کا مطلب کیا ہے جیسا ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یو سیج آپ اس کو مندر گوشت کرتے بائی کسٹم این یو سیج ویسے ہی مسلمانوں میں وقت بائی یوزر اس وقت جب مسجد میں جا کے میں نماز پڑھ رہا ہوں وقت بائی یوزر ہو گئی درگاہ میں جا کر کوئی جا رہا ہے وہ وقت بائی یوزر ہو گیا کسی ایک صوفی کی خانخواہ ہے وہاں پر ذکر کی محفیل ہو رہی وقت بائی یوزر ہو گیا خبرستان ہے وہ وقت بائی یوزر ہے وہ ایکٹ ہے سیکشن نائنٹی فائم میں ایکٹ ہے گورنڈی گورنمنٹ وقت بائی یوزر کو نکالنا چاہ رہی ہے کیوں نکالنا چاہ رہے بھے وقت بائی یوزر کو آپ جب آپ ہندو دھرم میں بائی کسٹم این یو سیج یہ بول رہے ہیں کہ it is a endowment پراپٹی ویسے ہی آپ مسلم اسلام میں وقت بائی یوزر کا مطلب یہ کہ مسجد میری ہے آپ وہ نکال اس لئے نکالنا چاہ رہے تاکہ کل جتنے یتیم خانے ہیں آف آرفنیج ہے خبرستان ہے مسجد ہے درگائے کے تحت جو زمینے ہیں ان سب کو آپ بولیں گے یہ وقت بائی یوزر نہیں ہے یہ وقت پراپٹی نہیں ہے اس لئے ہم اس کا گورنمنٹ پراپٹی بول کے خفضہ کر لیں گے یہ سیکشن تری کا وقت بائی یوزر نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے یہ پورا مسجدوں کو چھین لو مسلمانوں سے درگاؤں کو چھین لو خبرستان کو چھین لو اور درگاہ خانخواہ کے تحت جو زمینات ہے گری کلچر لینڈ پورو کو چھین لو یہ اصل مقصد ہے اور آپ کو ایک اور اگزامپل دے رہا ہوں نائنٹین سکسٹی فائیو میں مطورہ میں کرشن جنستان ہے نائنٹین سکسٹی فائیو میں سنی یو پی سنی وغ بورٹ کے کنسنٹ سے مسلمان اور کرشن جنستان کے لوگوں میں اگریمنٹ ہوا اگریمنٹ یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی وف کی پراپٹی تھی اس کو ایٹ ایکرز ہم کرشن جنستان کو دیں گے سنی وغ بورٹ کے پرمیشن سے وہ ایشو کورٹ میں کلوز ہو گیا اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں پھر کیس ہو گیا اس کے پر تو آپ وغ بیوزر آپ نکال لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یہ بھائی نہیں مسلمانوں کا سمجھیں میری بات کو آپ اور گورنمنٹ کیا بول رہی کہ آپ ریجسر کرنا ہے اگر ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے ایک بنیں گا اس کو آپ جتنے پراپٹی اس کو جتنے وف ہے اس کو ریجسر کرنا ہے کیسا ریجسر کریں گے بورے کہ آپ ڈیڈز لے کر آؤ اب مکہ مسجد ہے مکہ مسجد کی ڈیڈ کہیں بتاؤ آپ میرے کو ہیدر آباد میں چار سو سال پرانی مکہ مسجد دیڈ کہا رہیں گی بولو آپ درگا یوسفہین ہے چار سو سال کی ہے کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ بابا شرفودین کی درگاہ ہے وہ تو چھسو سال پرانی ہے کہاں سے ڈیڈ لائیں گے بتاؤ آپ چار بینار کے سامنے ایک مسجد ہے اندر نہیں اس کی ڈیڈ کہاں سے لائیں گے اب ڈیڈ لانے کا آپ کے پاس جواز کیا ہے اب ڈیڈ نہیں لائے تو بولیں گے نہیں آپ کے نے ڈیڈ نہیں ہے ریجسر نہیں ہوں گی ہے اب ریجسر نہیں ہوں گی بولتا ہے پھر گورنمنٹ خفضہ کر لیں گے اس کا ہندو دھرم میں کسٹم این یوسیج کی بنیاد پر ہوتا پورا اور ایک بات سمجھیں آپ لوگ دیش کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے ہندو دھرم کے بھائی بہنوں کو کہ وف پراپٹی پبلک پراپٹی نہیں ہے پرائیویٹ پراپٹی ہے گورنمنٹ نہیں دی ہم کو یہ یہ ہمارے مسلمان وف کر دیئے جیسا بولتے ہیں دان دیئے دان دے دیئے اس کو وہ پرائیویٹ پراپٹی ہے پبلک پراپٹی نہیں ہے وہ آپ پبلک پراپٹی کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو پرائیویٹ پراپٹی ہے وہ ٹھیک ہے آپ ریگولیٹ کریے مدد کریے اور یہ جو گورنمنٹ بول رہی نا ہندو اینڈومنٹ بورٹ کو ہر ہندو اینڈومنٹ بورٹ کو گرانٹ ملتا جیسا آندھرہ پردیش میں شاید پانچ سو کارڈ روپے دیئے یہاں ہے ورک بورٹ کو کیا گرانٹ دے رہے بتاؤ پورے انڈیا میں پورے انڈیا میں تھرٹی ٹو ورک بورٹس ہے کونسی سٹیٹ گورنمنٹ ورک بورٹ کو گرانٹ دی بتاؤ آپ ایک پیسے کا گرانٹ نہیں جیتے آپ گرانٹ ہی نہیں ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز ٹویڈی فور